زندگی راکھ نہ ہونے دیں عظم و حمد سے کام لیں اور قوت ارادی مضبوط کریں اور تمباکو نوشی سے نجات حاصل کر لیں دوران تمباکو نوشی جس شدت سے دھواں اندر کھینچا جاتا ہے اسی قدر نکوٹین کی مقدار پھپروں میں داخل ہوتی ہے اگر یہ مقدار زائد ہو تو دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے اور جسمانی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے یہ اس قدر زہریلا مادہ ہے کہ اگر کتے کی زبان پر اس کے چند قطرے رکھ دیے جائیں تو وہ فوراں ہلاک ہو جائے گا چونکہ نکوٹین میں ار جانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اس لیے تمباکو نوشی کے وقت اس کی زائد مقدار ار جاتی ہے البتہ جو تھوڑی مقدار جسم میں داخل ہوتی ہے وہ صحت کے مسائل پیدا کر دیتی ہے اس سے جسم اور بازووں میں موجود خون کی نالیاں سکڑنے لگتی ہیں ہلک اور پھپلے متاثر ہو جاتے ہیں بسارت متاثر ہو جاتی ہے تو بالوں کی جڑوں تک دوران خون بھی متاثر ہو جاتا ہے علاوہ عزی تمباکو نوشی کی وجہ سے نیند کی کمی دل، ہڈیوں، آنٹوں، جلد اور دانتوں کے عوارز منح، ہلک، پھپلوں، جگر، بڑی آنٹ کے سرطان امرازن قلب، زیابیتس، فالج، لاہق ہو سکتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق تمباکو نوشی کی عادت اور تیس سال سے قبل بالوں میں سفیدی کا گہرہ تعلق ہے تمباکو نوشی کی وجہ سے جسمانی ہی نہیں نفسیاتی اور ذہنی بیماریوں میں بھی متطلع ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں مثلاً بیچینی، ڈپریشن اور خودکشی کے خیالات آنا امریکہ کی ہارٹ اسوسییشن کے مطابق ہارٹ اٹیک سے انتقال کرنے والے مریضوں میں سیتیس کیصد کی وجہ تمباکو نوشی ہوتی ہے اگر اب تمباکو نوشی کی بری علت میں متطلع ہیں تو ذرا سوچئے کہ جو علت مزرن صحت ہے جس کی وجہ سے عمر کا دورانیاں کم ہو رہا ہے اور جس کے نقصانات ہی نقصانات تو کیا اسے برقرار رکھنا چاہیے نہیں قطن نہیں فیصلہ کریں عزم و حمد سے کام لیں اور قوت ارادی مضبوط کریں اور تمباکو نوشی سے نجات حاصل کر لیں یاد رکھیں صحت مند اقوام ہی ترقی و سربلندی کی منازل تے کرتی ہیں موسیقی